پولیس اب ڈلی اور ممبئی کی ہائی ٹیک پولیس سے کم نہیں ہے آپ کو بتا دے یہ بات کاروباری پرمیر سومانی آپہرکانڈ معاملے ممیلی سفلتہ نے ثابت کر دی ہے اور اس کے لیے مکی منتری بوپیش بغیل ڈی جی پی ڈی ام آبستی نے بھی جو ہے شاواشی دی ہے آخری رازدھانے پولیس کو ان سب کے بیچ کس طرح کی چنوٹیوں سے گزرنا پڑا یہ کامیابی 36 گھر کے لیے کتنی بڑی ہے اور اس گھٹنا کو لے کر جب پولیس کی سرکسہ بیبستہ پر سوال اٹھ رہے تھے تو پولیس کیا سوٹ رہی تھی آخر پولیس نے پرمیر سومانی کیس کا سرہ کہاں سے پکڑا کس کس طرح سے پہنچے تھے آروپیوں تک ان تمام بشیوں پر ہمارے سمدھاتا ویبھوشی پانڈے نے ایس ایس پی آریف شیخ سے خاص بات چیت کی دیکھیں مزکار میں ہوں ویبھوشی پانڈے 36 گھر پولیس کو ایک اتحاسی کامیابی ہاتھ لگی ہے ماملہ تھا پرمیر سومانی افرانکان سے زرہ ہوا دراصل اس ماملے میں رازدھانی کی پولیس نے کچھ ایسا کر دکھایا ہے کہ ڈی جی پی نے ساباسی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی اور دلی پولیس کی طرح ہی رازدھانی پولیس نے کام کیا ہے آخر یہ کامیابی کیسے ہاتھ لگی اس ویسے پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں رائپور پولیس ادھیک چھک ورش پولیس ادھیک چھک ایس ایس پی آریف سیجی آریف سر آپ کو سب سے پہلے تو ایک بڑی کامیابی کے لیے جھیر شاری بدھائیا کیونکہ بہت بڑی چنوٹی تھی اور جس طرح کے سوال اٹھ رہے تھے اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی گھٹنا ہے اس طرح کی ہوتی ہے بڑی گھٹنا ہوتی ہے اس میں میڈیا میں تمام طرح کے وشے آتے ہیں سوال اٹھتے رہتے ہیں کیا پولیس جو ہے اس معاملے کو ٹھیک سے ہینڈل کر پا رہی یا نہیں پولیس کے ہاتھ اب تک سرات کیوں نہیں لگے ایسے تمام سوال اٹھتے رہتے ہیں ان سوالوں کے بیچ میں اس طرح کی کامیابی ہاتھ لگنا جس میں ڈی ڈی پی کے طرف سے ساباسی ملنا کہ ہماری پولیس نے بالکل ہائی ٹیک طریقے سے ممبئی اور ڈلی کی پولیس جیسے کام کرتی ویسا کام کیا ہے یہ کیسے سمبھاؤ ہو پایا یہ سب سے پہلے ہمارا ہر ایک جو ٹیم ممبر تھا وہ کافی فوکس تھا اور ہمارا ایک سوال دیج جو تھا وہ یہ تھا کی جو پرمین سو مانی ہے ان کو ہم لوگ کو ریکوبر کرنا ہے اور زندہ ریکوبر کرنا ہے سیکنڈ پریاریٹی تھی کہ ہم لوگ کا آروپیوں کو دھڑک پڑنا ہے ہمارے ٹیم کا ہر ایک ممبر جو تھا وہ اس گول کے لیے پورا چرا کیسے موٹیویٹر تھا اور جتنی محنت لگ سکے وہ کرنے کیلئے ریڈی تھا کبھی کوئی بھی پچھلے چودہ دنوں میں کوئی ہمارے ٹیم ممبر نے یہ نہیں بولا کہ مجھے چھپٹی چاہیے یا میرے کوئی جروری کام آیا چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے لوگوں نے کام کیا ہے بلکہ دو دو رات تیم 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 تک جگہ ہیں سوئے نہیں ہیں اور ستر ادیشے ہی تھی تھا ہماری ستر لوگ کی ٹیم تیم پانچ راجیوں میں پھیلے ہوئی تھی الگ الگ یہاں پہ بیٹھ کے میں کوارڈینیٹ کر رہا تھا اور ہماری اتنی اچھی کمیسٹری بن گئی تھی کہ مطلب سب لوگ کوارڈینیٹشن بڑیا کر رہے تھے اور اسی وجہ سے ہم لوگ کو یہ صفلتہ حاصل ہوئی ہے اور پھر دلی ممبئی سے میں تلنا نہیں کرنا چاہوں گا لیکن رائیپور پولیس نے جو کام کیا وہ نشچی تھی نہیں لیکن بھلے آپ تلنا مت کریے لیکن ڈی جی پی صاحب نے پریس کانفرینس میں کہا کہ ایک ہائی ٹیک جو پولیس ہوتی ہے جیسے کی پروفیشنلی طور پر جو ہے دلی یا ممبئی پولیس کام کرتی ہے رازمینی پولیس نے بھی ویسے ہی کام کیا اور آپ چونکہ لیٹ کر رہے تھے آپ خود جو ہے ان علاقوں میں پہنچے جہاں کی اس طرح کی گھٹنایاں جو ہے زیادہ ہوتی ہے یو پی اور بیہار جیسے جگھوں میں جاتے آپ مونیٹرنگ کر رہے تھے تیم کو لیٹ کر رہے تھے تو ان سب کے بیچ میں نشی طور پر اس کامیابی کا شرے تو آپ کو سیدھے طور پر جاتا ہے اور اسے آپ کو سوکار بھی کرنا پڑے گا لیکن پھر وی میں یہ پوچھ رہا ہوں چونکہ جو ہائی ٹیک پولیس کی جب بات ہوتی ہے جب آپ کی تلنا دلی یا ممبئی پولیس سے ہونے لگے تب یہ کس طرح کا چھڑ رہتا ہے اور جب ڈی جی پی خود کہہ رہے ہیں آپ کے پریس کانفرنس سے جہاں آپ کی موجودگی تھی لیچی طور پر ہم لوگوں نے ٹیکنیکل انٹیلیجنس کا کافی کام کیا اور ہماری ٹیم کے پندرہ سو کلومیٹر پندرہ سو کلومیٹر کا جو سیسی ٹی بھی پوٹیج ہے راہ پول سے لیکے پراتاپ گھر تک کا روڑ کا پورا فیسی ٹی پوچھے چیک کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی پانچ لاکھے اوپر ہم لوگ نے دیٹا جو ہوتا ہے سیلپون ڈیٹا اس کا ہم لوگ نے انالیسیس کیا سو سے زیادہ فلائٹ اور ریلویز کا ہم لوگ نے ٹکٹ انالیسیس کیا کونزا پاسنجر کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے پانچ الگ الگ راجے تھے تو اس کے بیچ میں کا کوارڈینیشن تو مطلب بہت ہی الگ سطر پر جا کے ہم لوگ نے کوارڈینیشن کا کام کیا ہے اور جس کے وجہ سے ہم لوگ یہ جو اپران کرتا تھے ان کے اوپر دباؤ برانے میں کامیاب ہوئے اور انتتہ ان کو چھوڑنا پڑا اور کہنا چاہوں گا کہ اس پورے گھٹنا کرم میں پہلی بار ہوا ہے کہ یہ اتنا جو نوتوریوس جیرو ہے ایک سنگل پیسہ دیئے بغیر ان کو چھوڑنا پڑا اور ہم لوگ نے ان کو چھوڑنے کو مجبور کیا تو اپنے 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 یہ بہت بڑی اپلپدی ہے اپلپدی ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے کبھی آسان بھی نہیں رہتے جہاں پہ آپ کو ایک طرح سے کہیے کہ کوئی بھی آپ کے پاس سراغ نہیں ہے اور ان چیزوں کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پہ آپ جیسے کہ یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں چونکہ فیروتی کی بات جو آپ نے کہی کہ کسی طرح کی کوئی جو ہے پیسے کے لینڈل کی بات نہیں ہے لیکن کیا فیروتی جب ان کے طرف سے مانگی گئی تب آپ لوگوں کو لگا کہ اس میں اس طرح کے گینگ انوال ہو سکتے ہیں یا پھر آپ لوگوں نے پہلے ہی ایک طرح کیسے چارٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ کون کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ مادہ ہو پرینڈ اس پر سے کلیر ہو گیا تھا کہ چندھن سونا سے رینیٹڈ یہ گیا ہے اور اس کے بعد جیسے سے ہم لوگ نے انویسٹیویشن آگی کیا اس انویسٹیویشن کا سب سے بڑی خاصی ہے کیا چیز ہم لوگ کو exactly پتا تھا کس نے کرنیپ کیا کتنے لوگ تھے نام پتا یہ امیلی کے بارے میں سب کچھ ہم کو پتا چل گیا یہ مطلب گھٹنا تھے کتنے دینوں بعد ہم لوگ گھٹنا ہونے کے ایک ہفتے کے ایک ہفتے کے اندر اور دوسری ہفتے میں تو آپ لوگ گھٹ گیا تھا اور سیکنڈ ہفتے میں ہم نے چھڑا لیا تو آپ لوگ اسی دشتہ میں پھر آگے بڑھ رہے تھے بلکل ہم لوگ اسی دشتہ میں آگے پڑھ رہے تھے اور ہمارے لائن ایک دم کلیر تھی کہ ہم کو کیسے آگے بڑھنا کیسے آگے بڑھنا میں پیس کون فرنس میں سن رہا تھا اس میں آپ لوگوں نے کہا کہ اوڈیسا سے ایک ایسا کلو ملیا جس کے باہد ہم سیدھے طور پر روپیوں تک پہنچ پہے اوڈیسا میں ہم لوگ ان کے سہیوگی کو اٹھایا تھا جو ڈیریکٹل کڈناکن میں شامل تھا اس کے نشان دے ہی پہ ہم لوگوں نے امبیڑکر نگر جلے میں ایک ریڈ کی تھی جہاں پہ اس کو رکھا گیا تھا اور وہاں سے اس کو ایک دن پہلے بھی شیفٹ کیا گیا تھا اچھا لیکن انہوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ ایک بڑے کاروباری کو جو ہے ہمیں اٹھانے بل 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 بڑے کاروباری کو اٹھانے کا اٹھانے ایک مہتپور سوال یہ ہے کہ جب یہ پورا گھٹناکرم جب ہوا اس کے بعد سے لگاتار میڈیا میں جو چیزیں آ رہی تھی کہ پولیس نے یہاں پہ چھاپا مارا کچھ نہیں ملا پولیس نے وہاں پہ چھاپا مارا کچھ نہیں ملا پولیس نے اپتے سارے ریکارڈس خانگالی ہیں لیکن اب تک ہاتھ کھالی نہیں جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تب کیسا فیل ہوتا ہے وہاں پہ آپ لوگ جس چنوٹی کو فیز کر رہے ہیں یا اور میڈیا میں جو چیزیں آ رہی ہیں دیکھئے میرا ہمیشہ چو یہی ایک آؤٹلوک رہا ہے کہ میڈیا کو بھی ریسپونسیبیلی ایسے سیچویشن میں ریائٹ کرنا چاہیے کچھ لوگوں نے بہت ہی پیشن کے ساتھ کام کریا کچھ لوگوں نے مطلب بہت ہی گلت طریقے سے پروڈیپ کیا جس کے ویسے مشکت طور پر جو جو وکٹیم ہے اس کی جان کو خٹ رہا ہوں سکتا تھا لیکن شروعاتی جور سے میرا یہی تھا کہ زیادہ انفرمیشن ہم نے شیئر نہیں کیونکہ ہمارا وہ ٹیکٹیکل میں اس لئے بھی یہ سوال کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ کی تصویر شپی بھورا چلاتے ہوئے تب بھی یہ کارگے دیکھئے اسے سپ تو یہاں بھورا چلا رہے ہیں اور پتہ نہیں کی ٹناپنگ مسئلے کا کیا ہو رہا ہے دیکھئے دونوں چیزیں انگلے ہیں میں شروعاتے ہی بہت بھورا چلاتے میں کھول مینٹین کرنے میں بیلیو کرتا ہوں اور فوکس ہمیشہ کلیر رہتا ہے بھلی باہر میں کچھ بھی کرتے لیکن دماغ میں فوکس کلیر رہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ فرمین کھوانی کو ہم لوگ نے اس اوپریشن میں زندہ برامت کیا تو یہ سبھی جو ہمارے زندہ کے ان کے لئے اچھا جواب ہے اچھا جواب ہے بلکل اور ہے اب صرف آپ لوگ کیا کر رہے ہیں چونکہ ایک اور میں سوال اس لئے بھی داغنا چاہوں گا کیونکہ اکثر کوئی نے کوئی جب گھٹنا ہے ہوتے جیسے ابھی چاکو باجی کی لگتار گھٹنا ہے ہوئی پھر کچھ اور ایسے معاملے زائیں ہتیا ہتیا کی گھٹنا ہے ہوئی حالے کی آپ سارے معاملوں میں تتکالک آپ لوگوں کو جو ہے سفلتا ملی بہت ہوتے جب یہ سوال اٹھتے ہیں کہ دیکھیں ہائی ٹیک پولیس کی بات کرتے ہی رازدھانی پولیس اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں دوسری اور اس طرح کی کامیابی بلتی ہے کیا یہ جواب ہے سوال اٹھانے والوں کو بلکل دیکھیں ایک تو سب سے پہلے ہمارا کام ہے محنت کرنا ہم لوگ کرم کرتے ہیں ہم کو پھل کی بلکل اپیچھا نہیں ہے اور ایک پروفیشنال پولیسنگ کرنا اور جنتہ کی سرکشہ کرنا ان کو بہتر سرویس ڈیلیوی کرنا یہی ہمارا گول ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب ہم لوگ اگر ہمارے گول کے پرتی ایماندار ہو تو باقی کی کوئی چیزیں مائنے دیں نہیں لیکن آپ بھلے پھل کی چینتہ مت کریں لیکن آپ کے کرم کو سرکار دیکھ رہی اور ساہی انکریمنٹ کی گھوشنا بھی کر دیئی ہیں مکتو منتری جی میں بہت بہت دانیواز دینا چاہوں گا مانوی مکتو منتری جی کو ہماری جو ٹیم تھی اس نے بہت مہنٹ کی تھی اور اس مہنٹ کے وجہ سے خوش ہو کے مانوی منتری جی نے اس میں سرکی ٹیم میمبر کے ایک انکریمنٹ کی گھوشنا کی اس پورے جو ہے آپریشن میں آپ کے ساتھ لگ بھر کتنے پولیس ادھیکاری اور کرمچاری سامل رہے ہیں سر کھری سپتار ہماری ٹیم کی سپتار اس میں ہمارے پاس دو ایڈیشنل ایس پی تھے ٹیم ڈی ایس پی دو ڈی ایس پی پرویشنل اور باقی پانچ ٹی آئے اور باقی سبھی ہمارے کرمچاری آپ کو لگ رہے ہیں سر کی چونکہ ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی تو آپ لوگوں کی جو سائیبر سیل ہے جو سائیبر ٹیم ہے یہاں کی چھتیزگڑ کی وہ اتنی جو ہے پروفیشنل ہی تو ہے کہ اس طرح کے معاملوں کو نہیں پٹا سکتی ہے بلکل ہماری سائیبر ٹیم جو ہے مسچی طور پر اگر دوسرے ہم لوگ تلنا کرے ڈلی مومبئی سے بلکل ہمارے ریسورس کی کمی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس کمپیٹنس کی کمی ہے ہمارے بہت اچھے لوگ پولیس کے لیے جو ہے آریس سویت کے طرف سے کیا میسیج ہے اور رازدھانی واسیوں کے لیے جن کی چنتہ لگتا رہتی ہے کہ زب دی اس طرح کی کوئی واردات ہوتی تو کہیں اگلے نسانے پہ ہم تو نہیں ہیں تو ان سب کے لیے سر آپ کے طرف سے کیا میسیج ہے کیا کہنا چاہیں گے اس پورے گھٹنے کرم کے بات جو ملی کامیابی اور لوگوں کی جو ہے پولیس کے جو وشواس ایک طریقے سے اور زیادہ بڑھا ہے اسے لے کر شروع سے ہی میں کہتے آ رہا ہوں کہ جنتہ اور پولیس کے بیچ میں جو دوری ہے اس کو لیرندر ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر جنتہ ایک قدم چلے گی تو انہوں دس قدم چل کے ان کے ساتھ بہتر پولیسی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم ہمیشہ 24x7 جو نے لوگوں کی سرکشہ اور سیوہ کے لیے ہیں اور اس سے بہتر ہم لوگ سیوہ دینے کی کوشش کریں گے صرف آپ ہمارے پر برزا کریں گے بلکل لگار آردھ سر کا جو میسیج ہے وہ سب کے پاس پہنچی گیا ہے اور ہم بھی یہی سوچتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ راجدھانی پولیس کو اسی طریقے سے تمام معاملوں میں کامیابی ملتے رہے گی وہ اور زیادہ ہائی ٹیک ہوگی اور کسی بھی معنی میں کہیں کی بھی پولیس سے کم ثابت نہیں ہوگی اور اس طرح کی جو بھی گھٹنا ہے جو گھٹ رہی ہے اس پر اور زیادہ سکتی بڑھتی جائے گی تاکہ اس طرح کی کوئی گھٹنا ہے نہ ہو لیکن آپ سب بھی سجگ اور ستر کر رہے اور کہیں بھی آپ کو کسی بھی طرح کا کو بھی سندے آپ کو پرتیت ہو رہے تو آپ تک کار رازدھانی پولیس کی مدد لے آپ کے ساتھ ایک ایسے پولیس افسر ہے جو کی ایک بڑے ادھیکاری نہیں بلکہ ایک ذمہ ناغرق بھی ہیں اگر پھر سے آپ کو بہت 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 دھائی میڈیا ٹیم کی طرف سے اور امید کرتے ہیں کہ آپ دامن میں اسی طرح کی سفلتا ملتے رہے آپ کو اسی طرح کی کامیابی ملتے رہے بہت بہت دھنیوال گوڑبانا گوڑبانا